لاہور 18 اگست 1933 مغدوم و مکرم حضرت قبلہ السلام علیکم اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوف ایک مدت سے ہے تاہم اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا اب اس محرومی کی تلافی اس عریضہ سے کرتا ہوں گو مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زہمت ہوگی بہرحال جناب کی وسط اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرت کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹ کھٹایا جائے میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الف ثانی پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے عداشناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی اب پھر ادھر جانے کا قصد ہے اور اس سفر میں حضرت مؤید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے نظر بائیں حال چند امور دریافت طلب ہیں جناب کے اخلاق کریمانہ سے وعید نہ ہوگا اگر سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمایا جائے اول یہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا ہے اور آئمہ متقلمین سے کہاں تک مختلف ہے یہ تعلیم شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کی کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا متعلق کر سکو حضرات سوفیہ میں اگر کسی بزرگ نے بھی حقیقت زمان پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں مولوی سید انور شاہ صاحب مرہوم و مغفور نے مجھے عربی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا اس کا نام تھا داریت الزمان جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا میں نے یہ رسالہ دیکھا ہے مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس لیے مزید روشنی کی ضرورت ہے میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا ہے اس لیے مجھے یہ عریضہ لکھنے میں تعمل تھا لیکن مقصود چونکہ خدمت اسلام ہے مجھے یقین ہے کہ اس تصدیعہ کے لیے جناب معاف فرمائیں گے باقی التماس دعا مخلص محمد اقبال لکھا علامہ اقبال جیسے لیے آپ کو زمان و مکان نہ یہ مسئلہ پوچھا کہ وقت کی تعریف کیجئے وقت کیا ہے اور ظرف کیا ہے مکان کیا کی جیز ہے مجھے عراقی کا رسالہ ملا تھا مگر تشفی نہیں ہوئی تو آپ کا استغراب کا دور تھا آخری دور تھا فرمایا جیسے لیے خط پیش کیتا گیا تے سلطان محمود صاحب ٹیوانا صاحب آپ نے ڈاک نبی سے اور علامہ اقبال نے وہ کلاس فیلو بھی ہے ان آخر جناب حسن ایک بڑا شاعر ہے تے اس سے سوال لکھا ہے زمان و مکان نے متعلق فرمایا ماں اٹھا کے بٹھاؤ حضرت پیر میرے لئے شاہد تے بٹھایا گیا فرماو لگے میں تے دروازہ بند کر چکیا ایک کونے چلیس سال بعد بوہ کھڑکایا سا کے اس دور وچ کون پچھے زمان و مکان نہیں اگل اللہ علامہ اقبال نہ ناں درسے گیا آپ فرمایا کاغذ کن تے میں بولنا تے لکھ زمانی تاریفی لکھتے مکان نہیں تو ساں پتا ہے کہ پھر ایسا نے دم درودہ لیتے جوینہ لے اے بھی بڑے بے موقع آکے ٹپکنن بعض دفعہ او بچوں وہ آگیا او ساں کہا جناب ماں دم پاؤ اے منی جوینہ ساں دم پاؤ اے اس مشاہدات نہیں دنیا او بندہ قدم رکھ چکے آیا نہ محلے نہ محلے گفتگو ہے نہ مقام جو استجو ہے نہ محلے گفتگو ہے نہ مقام جو استجو ہے دل بے نوانے میرے جہاں چھانی ہے چھائی جتھے ایسا ڈیرے لائن اتھے ان مڑ کے آنا بڑا مشکل ہے دو منٹ کے درے کہ ان کے پیر میر علی شاہ صاحب تلے آئے دنیا تے مشاہدات دی دنیا چھوڑ کے تلے آئے وہ جمینہ اللہ بچ آ گیا